السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیلی خیلیت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے نوول ہم سفر تو بنے کی اپیسوڈ لیکن نوول کے اپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجئے سبسکرائب بھی کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے جلے میں شروع کر دیوں نوول ہم سفر تو بنے اپیسوڈ تھرٹین چپ بلکل چپ اسون کو اپنے اتنے قریب دیکھ اس کی آنکھیں پھیلی تھی کوئی بھوت نہیں ہے یہاں دماغ خراب ہو گیا تمہارا حبردار جو گردن ہلا کا جواب دیا ایڈیٹ اسون کے ڈاٹنے پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی ہاتھ ہٹا رہا ہوں اگر چیخی تو ابھی کے ابھی کسی گاڑی کے آگے پھینک دوں گا اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی اس نے جلدی سے ہامیز تر ہلایا تو اسون نے اس کے ہونٹوں پر سے اپنا بھاری ہاتھ اٹھایا اب بتاؤ اتنی رات کو بھار کیا کر رہی ہو جس طرح کے ہلیے میں تھی اسون کو ایک لمحے میں کوئی غلط خیال نہیں آیا وہ اسے چھوٹی سی لڑکی معصوم سی لگی شہر جانا ہے مجھے آنسو صاف کرتے وہ ہشکیوں کے درمیان بولی اسون نے تعجب سے اسے دیکھا شہر جانا ہے اور وہ کیسے پیدل ہاں اس کے جواب پر اسون کو لگا اس کا دماغ خراب ہے اور کیوں جانا ہے تمہیں شہر بابا کی دوائی ختم ہو گئی ہے محولے والے دوائی والے کے پاس دوائی ختم ہو گئی اس نے کہا شہر سے ملے گی بھائی بھی تین دن سے گھر نہیں آیا میں بابا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکی اس لئے میں کوش شہر جا رہی ہوں لیکن یہاں کوئی شہر جانے والی گاڑی نہیں روانی سے کہتے وہ اسے بتا گئی تو اگر گاڑی نہیں ملتی تو پیدل شہر سے لی جاتی ہاں اور جو تمہارے بابا پریشان ہوتے اس کا کیا وہ اب بغور اسے دیکھ رہا تھا خط لکھ کر آئی تھی کہ اگر دوائی نہیں ملی تو شہر جاری جاؤں گی اسون کو دل کیا اسے دس توپوں کی سلامی دے چلو گاڑی میں بیٹھو اور اپنا ایڈریس دو مجھے کیوں بیٹھوں میں وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی تمہیں لفٹ دوں گھر تک بس بس ساری چلا کی سمجھتی ہوں میں لفٹ کے نام پر مجھے اغواہ کر لوگے اور پھر میرے بابا سے پیسے مانگوگے مگر میں بتا رہی ہوں فائدہ نہیں ہے وہ بہت غریب ہے اور مجھے اگر بیش بھی دوگے تو دو روپے بھی نہیں ملیں گے استخبار پڑھو میں کیوں تمہیں بیشنے لگا کیا میں تمہیں حلیہ سے کوئی لڑکی بیشنے والے لگتا ہوں شکل سے تو چور بھی نہیں لگتے اسفن کو وہ بالکل بھی سمجھ نہیں آئی پہلے اسے خود سے بتا گئی اور اب جب وہ اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا تو اسے چور سمجھ کر بیٹھ گئی ٹھیک ہے میں چور بھی ہوں اور تمہیں بیش بھی دوں گا اس لئے میرے ساتھ مت آؤ مگر آگے جو خالی سڑک ہے نا وہاں جب دس دس کتے تمہارے پیچھے لگیں گے نا تب اقل تمہاری ٹھکانیں آئے گی کتے کتوں کے نام پر اس کی آنکھیں بڑی ہوئیں نہیں نہیں مجھے پہلے اقواہ کر لو مگر مجھے کتوں کے آگے نہیں آنا وہ کارٹ لیں گے تو مجھے انجیکشن لگے گا اور پھر میں بھی بھاو بھاو کرنے لگوں گی اس کا بولنے کا انداز ایسا تھا کہ اسفن نے بہ مشکل اپنی مسکرہات چپائی بیٹھوں پر گاڑی میں بینا وقت زائے کے آئے پرامس کچھ نہیں کروں گا اسفن کے وعدے پر اللہ کا نام لیتی وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اس کے بیٹھتے ہیں اسفن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور اب ان کا روگ گاؤں کی جانب تھا خطیف کمرے میں آیا تو نین تارہ کو ٹی وی مگن دیکھ بیٹھ پر گرتے اس کی گودھ میں سر رکھ گیا نین نے ٹی وی سے توجہ ہٹا کر اسے دیکھا جو اسے پتہ نہیں کیوں بجھا بجھا سا لگا ٹی وی بند کرتے نین تارہ نے آہستہ سے جھک کر خطیف کے ماتے پر لب رکھے تو ایک سکون سے اس کے رگو پے میں سرائیت کر گیا اس کا ہاتھ تھام کر لب اسے لگاتے خطیف نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا نین تارہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس کے بعد سہلانے لگی سب ٹھیک ہے نا آپ کیوں پریشان لگ رہے ہیں آج کل ہم میں ٹھیک ہوں مبھم سے جواب دیتے وہ اپنا چہرہ اس کے پہلوں میں چھپا گیا نین تارہ نوٹ کر رہی تھی جب سیکسہ واپس آئی تھی خطیف پریشان سا رہنے لگا تھا وہ اسے وجہ نہیں بتا رہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ کچھ باتیں ہیں جو اسے پریشان کر رہی ہیں اٹھ کر چینج کر لیں میں دودھ لے کر آتی ہوں آپ کے لئے اس کا سر اٹھاتے وہ نرمی سے بولی خطیف نے آکے کھول اسے دیکھا جس کا چہرہ اس کے بہت قریب تھا اس کے بالوں میں ہاتھ پھساتے خطیف نے اسے خطیف پر جھکایا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں کے گرف میں لے گیا وہ مدھوشہ اسے خط پر جھکائے اس کے لبوں کا جان پینے میں مدھوش تھا جب اسے ایسا لگا وہ مزید اس کے قربت برداشت نہیں کر سکے گی تب اس نے نرمی سے نین کو آزادی دیتی نین نے نم آنکھوں سے اسے خطیف کو دیکھا I am sorry جھٹکے سے اٹھتے وہ اسے دور ہونے لگا مگر تب ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے نین اسے گلے لگی اپنی ساری پریشانیاں میری جھولی میں ڈالنے خطیف میں وعدہ کرتے ہوں انہیں آپ تک واپس نہیں آنے دوں گی اس لگال پر لب رکھتے وہ خطیف کو پتھر کا کر گئی خطیف نے اسے خدمے سختی سے بھیجا تھا اس زندگی کی اس نے خواہش کی تھی نہیں جانتا تھا کہ اس زندگی اسے نین کے ساتھ نصیب ہو گئے خطیف کے سینے میں چہرہ چھپائے اور سکون سے آنکھیں مون گئی اقصہ جو بھی کریں مگر اسے خطیف پر یقین تھا وہ اسے اکیلہ نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی نہیں پوری رات اس کی سوتے جاگتے گزری تھی اپنے ماں باب سے ملنے کے لیے بہت ایکسائیٹڈ تھی اس لیے جلدی سے پریش ہو گئے وہ نیچے آئی سب بھی جاگ چکے تھے مارننگ احرام آکے گھما کر رہ گیا خطیف بھئی ہے کہاں رہ گئے ہمیں ائرپورٹ بھی تو جانا ہے خطیف شاید سو رہے ابھی تک اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا اس کے ماما بابا کی فلائٹ ایک بچے کی تھی اور ابھی گھر میں آٹھ بچ رہے تھے انہیں وہاں پہنچنے میں اچھا خاصا وقت لگ جانا تھا یہ کوئی وقت ہے سونے کا اٹھیں محترمہ وہ آپ کی اب میری تنہ سنگل نہیں ہے اس کی بیوی ہے جسے وقت دینا ہوتا ہے آپ کو بڑا پتہ ہے پتہ نہیں ہے لیکن جل پتہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں شادی کر کے اپنی نظر دل پر جمعائے وہ بولا اس کی بات پر دل نے نگاہیں چورائیں تھی اٹھ گئے تم لوگ امہ بیگم نے ان کے آگے گرمہ گرم چائے رکھی اور خود ان کے پاس ہی کرسی گھزیٹ کا بیٹھ گئیں السلام علیکم خطیف کے آواز پر دل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا بھائیہ آپ نے لیٹ کر دیا بھائی اچھا سوری نا میں بس ناشتہ کرتا ہوں پھر نکلتے ہیں تم جاؤ تیار ہو کر آو اوکی ڈن دھنا ناشتہ کر وہ جلدی سے اوپر بھاگی تو اس کی جلبازی پر سب کے چہروں پر مسکرہات آگئی خطیف نظر سے بات ہوئی تمہاری ہاں امی رات کو ہوئی تھی اب تو شاید جہاز میں ہوں گے واپس آئیں گے تب ہی بات ہو سکے گی ان کے بعد تر وہ سر ہلا گئی سب ڈائنن ٹبی پر آ چکے تھے چلیں میں تیار ہوں تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آئی تو خطیف اپنی جگہ سے اٹھا تھا وہ دونوں سب کو اللہ حافظ کرتے وہاں سے نکلنے لگے تھے تب ہی نیائن تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہی نیچے آئی سنیں آپ کا موبائل اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا خطیف نے جلدی سے اس سے موبائل لیا مگر موبائل ہاتھ میں لیتی ہی موبائل پر کال آنے لگی کال کرنے والے کا نمبر دیکھ اس نے ہیرسن موبائل پر دیکھا پھر اس نے فوراں سے کال ریسیب کی تھی ہیلو دوسری طرف سے بات سن خطیف کا دل انجانہ خوف سے دھڑکا تھا اور پھر جو بات اس نے سنی وہ اگلی سانس نہیں لے سکا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا کس کی کال ہے خطیف؟ کیا ہوا ہے؟ اس کے چیلے کی اڑی رنگہ دیکھ احرام فوراں سے اس کے پاس آیا تھا خالہ خالو کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ عام لفظ نہیں تھے انہیں سن سب کے سروں پر پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا تو آ رہے تھے نا آج ایکسیڈنٹ دل سنبھالو وہ جو گرنے لگی تھی احرام نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا بینہ وقت زائے کے وہ سب ہی پہلی پرستمہ سفدال کے لیے نکلے تھے اقصر نے جانے سے انکار کر دیا تھا ان سب کے جاتی وہ اپنے کمرے میں آئی مسنو یانسو صاف کرتے وہ کھل کر مسکرائی تھی ماف کیجئے گا مگر یہ کرنا ضروری تھا خیالوں میں کسی سے مخاطب ہوتی وہ کھل کر قہکہ لگا اور ٹھی نوزرد بیگم آرباد صاحب کا ارادہ دل کو سپرائز دینے کا تھا انہوں نے ان لوگوں کا اپنے آنے کا وہ وقت بتایا تھا اس وقت وہ اپنے ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہوتے مگر قسمت کے ائرپورٹ سے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کے موبائل سے کی گئی پہلی کال خطیب کو تھی کسی نے بنا وقت زائے کے خطیب کو کال کی تھی اور اب وہ سب اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے ان کے لئے دعا کر رہے تھے دونوں کو بہت بری حالت میں اسپتال لائے گیا تھا دل نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی اور اسے اس حالت میں دیکھ اہرام شاہ کا دل تڑپ رہا تھا جس لڑکی کی آنکھوں میں صرف آسف خوشیاں دیکھنے کا تمنائی تھا آج وہاں صرف آنسو تھے سب ٹھیک ہو جائے گا رونہ بند کرو دل ایسے تمہاری خود کی طربت خراب ہو جائے گی نین اسے اپنے ساتھ لگائے مسلسل سمجھا رہی تھی جس کے رونے کے شدت میں عذابہ ہی ہوتا جا رہا تھا طویل صبر آزمہ گھڑی کے بعد اس کے ماں باپ کو ہوش آ گیا تھا لیکن ان کی حالت اچھی نہیں تھی امہ بیکم اور دل ان سے ملنے گئے تھے پٹیوں میں جکڑا اور اس کے باپ کا وجود اس حصہ کٹھی رو مت دل اس کا ہاتھ تھامے وہ اٹک اٹک کر بولے جس پر اس کے آنسوں میں مزید روانی آئی تھی آپا میں میری بیٹی کو اس کے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا تھا نا احرام عباس صاحب کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی ان کی بعد پر دل نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے بابا کو دیکھا وہ یہ کیا بول رہے تھے آج ہی انہی کا وہ اب امہ بیگم سے التجاہ کر رہے تھے جن کی آنکھیں بھر آئیں تھیں میں بات کرتی ہوں سب سے ٹینشن مت لو عباس میں کچھ نہیں ہوگا تم اپنی بیٹی کی خوشی دیکھو گے وہ انہیں یقین دلا رہی تھی دل کو ان دونوں پاس چھوڑے وہ بہائر آئیں اور عباس صاحب کی خواہش ان سب کے آگے رکھیں کسی کو بھلا کہاں اعتراض ہوتا ہاں مگر اس طرح نکاح میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں سب کو تسلیت دیتے خطید نے ڈاکٹر سے بات کی اور اگلے آدھے گھنٹے میں نکاح خواہ ان کے وارڈ میں موجود تھا سب کچھ اتنا اچانک ہو رہا تھا کہ دل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بے حص و حرکت بیٹھی سب کچھ ہوتے دیکھ رہی تھی ایرام بلکہ اس کے سامنے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا ہاں اس نے دل کے ساتھ کی خواہش کی تھی مگر یہ خواہش اس طرح پوری ہوگی اس کے وہمکمان میں بھی یہ بات نہیں تھی نکاح خواب دل سے اس کی رضا مندی پوچھ رہے تھے جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے اپنے ہاتھ پر اپنے بابا کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتے اس نے اپنی رضا مندی دے دی لمحوں کا کھیل تھا وہ ایک نئے رشتے میں بند گئی دل لباس سے دل احرام بند گئی تھی الارم کی آواز مستصر سے کان پہ توڑے کی طرح لگ رہی تھی اس آواز سے جان چھڑانے کو اس نے اپنا چہرہ دکے میں دیا تھا رات زویا کو گھر چھوڑنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اس کے بابا کی دوائیاں مگوانے کے لیے کسی کو کال کر وہ رات کافی دیر سے حویلی پہنچا تھا اور پھر پستہ پہ گیتے اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا کسرمندی سے اٹھتے اس نے گھڑی پہ نظر دوڑائی دن کے دو بج رہے تھے بیزاریہ سے اٹھتا وہ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا رات وہ خطیب سے بات بھی نہیں کر سکا تھا اب اس کا ارادہ فریش ہو کر خطیب اور احرام سے ملنے کا تھا اپنے کمرے سے نکلتے وہ واش روم میں بند ہو گیا فریش ہو کر وہ نیچے آیا میں تو ملازم اس کے لئے کھانا تیار کر چکی تھی بہت شکریہ عدیب چاچا عدیب چاچا کے دستخان لگانے پر اب ان کا شکریہ دا کرتے بولا عدیب چاچا اس حویلی کے پرانے ملازم تھے اس حویلی کے دیکھ بال انہی کے ذمہ تھی ابھی وہ کھانا کھا ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل برجنے لگا خطیب کی کال دیکھ اس نے فوراں سے کال ریسیف کی تھی اور پھر جو خبر اس نے سنی وہ اس کے پیروں سے زمین کھسکا گئی کھانا ادھوہ چھوڑے وہ تیزی سے باہر نکلا تھا اب آس صحابہ دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے چیت جناب اب تک کے صرف اتنا ہی کیسے لگی آپ کو یہ ایبیسوٹ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازاز ضرور کیجئے کائجن ملنگی اکلے ایبیسوٹ کے ساتھ تک تک این اجازت دیجئے اللہ حافظ